السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر پریشانی کا وظیفہ ہر پریشانی سے حفاظت کے لئے وظیفہ ہے جس کو قطب الاقتاب حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ نے فیوزات ربانیہ میں لکھا ہے اور اس نسخے کو نہایت ہی اکسیر بتلایا ہے اور اس کو نہایت ہی زیادہ فیدہ مند بتلایا ہے کہ جس شخص کو کوئی مسئبت ہو پریشانی ہو اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ ہر دن کی مسئبت اور پریشانی سے محفوظ رہے تو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ قطب الاقتاب فیوزات ربانیہ میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص مندرجہ زیل دعا صبح و شام تین تین بار پڑھنے کا احتمام کرے تمام آفاظ سے بلیہ سے مسئبتوں سے حفاظت کے لئے اکسیر ہے نہایت ہی مجرب ہے جو شخص تین تین مرتبہ صبح و شام اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سارے مسائب سے محفوظ رکھتے ہیں دعا یہ لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ صححا 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 وححا بححا حامیم لا ينصرون و جعلنا من بين ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشئیناهم فهم لا يبصرون کاف ها یا عین صاد حامیم عین سین قاف لا يسدعون عنها ولا ينزفون یا ربی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حضرت قطب الاختاب حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام تین تین دفعہ اس دعا کو پڑھنے کا احتمام کرتا ہے تو تمام مسئبتوں سے تمام پریشانیوں سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے دعا یہ لکھی ہے اس دعا کو صبح و شام تین تین دفعہ پڑھنے کا احتمام کریں ہر مسئبت سے حفاظت ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ